ہمارے ساتھ ماسٹر شبیر احمد عثمانی صاحب موجود ہیں جو کہ ہندوستان سے یہاں ملتان تحصیل جو شجاباد ہے یہاں پر انہوں نے ہندوستان سے حجت فرمائی اور یہاں پر مستقل سکونت اختیار کی آپ یہاں پر ایک ہائی سکول کے ٹیچر بھی رہے اور آپ کے جو شاگرد ہیں اس وقت وہ پاکستان میں جو مختلف سرکاری عہدوں پر ایک اچھے فرائسرہ انجام دے رہے ہیں ان سے ان کی زندگی کے متعلق افتبو کرتے ہیں سر کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم اللہ کا بڑا احسان اتنی تھوڑی جو عوائل کی زندگی تھی شروع کی زندگی تھی اس کے متعلق تھوڑا بتائیے گا کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے مہم دل اور ہوتا کے جائش ہے اور وہاں سے ہم تفلے کے ذریعے آئے لاہور یہ جو آپ کا گھر ہے آپ یہ جب یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے یہاں پہ حجت کر کے آئے تھے تو آپ تب ہی سے اس مکان میں رہائش پذیر ہیں ہاں وہ ہی میں مسئلہ رہا ہوں کہ تشریف دار جو تھا اس اتنی مزید کاغذ کی پسکییں دیتا رہا ہے مکانوں میں بھی شاتا رہا ہے بھئیے تمہارے نام اللہ ہو گیا ہے مکان تو اب آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں تو جب آپ حجرت فرما کے یہاں پہ آئے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ یہاں پہ کون کون آئے تھے ہم چھے بھائی تھے ہماری والدہ تھی دو بہنیں تھی دو بھاوزیں باقی سب یہاں سے دوبارہ حجرت کر کے کہیں اور چلے گئے چلے گئے اسے کراچی وہاں اب ان کے اولاد ہے ایک کی ملسان میں ہے تو میں آکر لہوں میں اس لیے یہاں ہوں میرے یانشاگیرد بھی ہیں ملے جنے والے دعا سلام والے یہ بتائیے گا آپ سکول میں پڑھاتے بھی رہے ہیں کون کون سے سبجیکٹ تھے کون کون سے مزامین تھے جو آپ سکول میں پڑھاتے رہے ہیں میں سکول میں پڑھاتا رہا ہوں تیکنیکل درائن جس سے انجینئر بنتے ہیں لوگ ہوئر سیر بھی بنتے ہیں لائف ڈرائن بھی پڑھاتا رہا ہوں جس سے تصویریں بناتے ہیں ہسٹری سے مجھے بڑھا لگاؤ تھا ہسٹری پڑھاتا رہا ہوں یہ بتائیے گا آپ نے جو تدریس کا کام ہے یہ آپ کب اس کام میں مطلب لگے تھے کب آپ نے جو جوائنگ کی تھی اس کو شروع کیا اور آپ نے جو ریٹائرمنٹ آپ کی وہ کب ہوئی تھی درائنگ کا شوق مجھے ایسے ہوا جس مکان میں ہم رہتے ہیں ادھر ایک چوبارہ ہے اس میں کوئی ہندو پینچر ہوگا ادھر کیا ہوگا تصویریں بڑھائی ہوئی اور بہت سارے رنگ کے سٹیوب پڑھے ہوئے تھے درائنگ بھی بنا لیا گئی رنگ کے سٹیوب بھی کوئی بائیس تھی تو درائنگ بہتتے ہیں تو یہ بتائیے گا آپ نے جو تعلیم ہے خود وہ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں ایفیک کیا تو یہ بتائیے جب آپ ہندوستان سے جب تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ کی کتنی حج تھی میری عمر پندرہ سال تھی میں وہاں چوتھی جماعت میں تھا آپ کے جو گھر میں یہاں پہ ہم نے دیکھا بھی جو پینٹنگز وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ بھی آپ نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں اپنے ہاتھوں سے میرے پاس اب بھی پڑھے بھی بناتے ہیں آپ اب کیا بڑھے گا اب تم آنکھوں سے نظر نہیں آتا اگوٹھا لگا کے تو پینسن لیتا ہوں اور یہ بھی بتائیے گا سنائے تھا کہ آپ کی یہاں پہ تین شادیاں بھی ہوئی تھی تو ان کا کیا بلو ایک شادی میری ہو گئی تھی انڈیا میں جب میں دسوی جماعت میں تھا اس کا والد آیا کہ بھی رڑکی ہماری جوان ہو گئی ہے اسے لاؤ بڑا بھائی میرا پہنے لگا کہ بھائی یہ میشنک میں ہے یہ پاس کر دے پھر عملیاتیں دوسری پھر ملسان ہوئی پھر حاجن پور ہوئی زندگی میں مطلب ابھی آپ کی تقریباً ایک سو کے قریب آپ کی جو عمر ہے وہ ہو چکی ہے زندگی میں اتنی آپ نے تلخیاں دیکھیں اکیلا پن دیکھا تو ان سارے عمل سے آپ کیسے گئے اللہ کا قیم ہے کوئی احساس نہیں ہوا مجھے موسیقی سے بھی لگاؤ ہے اس کا مطلب آپ نے تنہائی کو گزارنے کے لئے کافی اسباب بنائے ہوئے ہیں تنہائی کی گزاری کے موسیقی سے مجھے بڑا لگاؤ تھا اس نے میرے تنہائی کو کبھی محصول سن لیے نظر ہمارے ساتھ ماسٹر شبیر احمد عثمانی صاحب موجود تھے جن سے ہم نے ان کی زندگی کے متعلق گفتگو کی جو ہندوستان ہے وہاں سے انہوں نے حجرت فرمائی اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی اس کے بعد یہ یہاں ملتان جو شجاباد یہاں پہ تشریف لائے اور یہی پر مستقل رہائش پذیر ہوئے اور جو اسی گھر جس میں ابھی ہم موجود ہیں اسی میں تقریباً یہ عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں ابھی جب ہم نے ان کا بھی گھر وزٹ کیا تو ان میں ان کے گھر میں انہی کے ہاتھ کی جو بنائے ہوئے یہاں پہ جو پینٹنگز بیارہ ہیں وہ نصبہ ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان پینٹنگز بانایا اور اسی کے ساتھ یہاں پہ مختلف میوزیکل انسٹرومنٹ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جن میں ہارمونیم ہے اور دوسرے جتنے بھی جو آلات ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنی جو تنہائی ہے یہاں تک کہ انہوں نے ابھی جب ان سے ہم نے گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے حجرت کر کے لیکن ان کے بھائی یہاں سے ایک طرح سے حجرت کر کے یہاں سے کراچی چلے گئے اس گھر میں تقریباً اکیلے ہی رہتے رہے یہاں تک کہ ان کی تین شادیاں بھی ہوئیں مختلی واجوہات کی بنا پر جن میں ایک آدھ کو طلاق ہوئی باقی ان کی جو ایک آدھ کی وفات ہو گئی اس کے بعد یہ تنہار ہے اور انہوں نے اپنی جو تنہائی ہے اس کو انہوں نے ایک اچھے طریقے میں استعمال میں لانے کے لیے پینٹنگ کرتے رہے اپنے جو ان کے سٹورنٹ ہیں یہاں پہ یہ سکول میں پڑھاتے رہے ان کو پینٹنگ سکھاتے رہے یہاں تک کہ اپنی تنہائی کو انہوں نے بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے یہاں پہ مختلی جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں ان کو بھی استعمال میں لائے